السلام علیکم یہ جناب ادھر ابھی آٹھ بجے ہیں امریکہ میں تو ابھی میں نے جناب تیار ہونے اور نہانا یہ وہ لیکن میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا جاگ رہا تھا میں نے کہا آج میں قانونی ٹی وی پہ آپ کو خوشکبری سناوں گا لیکن ساری یار خوشکبری نہیں سنایا گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ گیم کا حصہ ہے اور جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے سپورٹس مین سپیرٹ ہونی چاہیے ہارنے کے لیے بدہ تیار رہے جیتنے کے بھی تیار رہے یہ نہ ہو کہ امران خان کی طرح ہر وقت جیت جیت کے ہی چکر میں رہے تو پاکستان زبردست مقابلہ کی ہے شائقین ایک لاکھ بیس ہزار کی تعداد میں وہاں موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اتنی تعداد میں کبھی بھی نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ ہوتا ہے تو سنسنی پھیل جاتی ہے بالکل اس طرح کا کرکٹ کی دنیا میں کرکٹ کی دنیا میں کوئی کہیں بھی کوئی اتنا بڑا مقابلہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا انگلینڈ ہے انگلینڈ اسٹریلیا کے ساتھ کھیلتا ہے نارمل ہوتا ہے وہ جناب سری لنکا کے ساتھ کھیلتا ہے یا ہم کھیلتے ہیں وہ نارمل ہوتا ہے لیکن ہمارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ جو انڈیا کے ساتھ جب ہوتا ہے نا چاہے وہ سیمی فائنل ہو چاہے ابتدائی جیسے آ جائے سپر بارہ میں والے مرلے میں ہم نے پہنچنا تھا تو یہ ہمارا یہی فائنل ہوتا ہے جو انڈیا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو افتخار بھئی آپ بھی دیکھ رہے تھے میچ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کا آپ نے بھی دیکھا ہے آخری اور دیکھا ہے ذرا بتائیں آپ بھی میچ کے بارے میں کیا سینٹیمنٹس ہیں آپ کے میچ اس میچ ہے اور ہارجیت اس کا حصہ رہا ہے بس یہی ہے کہ جذباتی نہیں ہونا اور بس انجوائے کریں ہار جیت کسمت کی کھیلا نیکس ٹیم جیت جائے گا کوئی بات نہیں یہ تو نورمل چیزیں ہیں کہ انڈیا ہار انڈیا سے پاکستان ہارتا ہی ہے اصل میچ جاتا ہے کورٹر فائنل میں اور فائنل میں لیٹس دی آگے کیا ہوتا ہے تو ہم تونوں میچ دیکھ رہے تھے تو افتخار بھئی برصد باتیں کر رہے تھے میچ اور میچ کی طرف میری پوری توجہ تھی چلے کوئی بات نہیں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے دل بڑھا کریں انشاءاللہ دارہ پھر ہم جیت جائیں گے اور ویسے افتخار مجھے صبح ہی کہہ رہا تھا کہنے جی فائنل ہے میں کہنے کہنے پھر اسی ہارنے کہ اسی فائنل جتن ہے اے اے ذہن میرا کو فائنل اسی جتن ہے ٹھیک ہے نا تو دل بڑھا کریں ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں تو یہ بے شک اچھی نہیں ہے لیکن پاکستان انڈیا سے ہار گیا اور آخری دم تک مقابلہ کیا ہے آخری جب ایک رن تھا ان کو دو دو ایک بال تھی دو رنس چاہیے تھے تو وہ نواز بولنگ کروارا تھا اس نے وہ وائٹ بال دے دی ایک ان کو مفت کا مل گیا تو آخری بال پہ ایک رن چاہیے تھا اس کی اوپر انہوں نے جناب وہ ذرا کھل کے کھیلے دو رن بن گئے کتنے بن گئے وہ جیت گئے کوئی گا نہیں چار وٹوں سے ہم ہار گئے ہیں دل بڑھا کریں ٹھیک ہے نا نیکس وہ وہ کیا جی شیر ہے جی آ وہ پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا آ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ایک یہ ہے دوسرا ہے گرتے ہی شاہ سوار ہے اس میدان میں ایسی وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بال چلے ٹھیک ہے اوکے بائے بائے اللہ حافظ بائے